نمشکر راو دیکھرین ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں اسکان درشکو آج کے اس اپیسوڈ پر ہم بات کریں گے فیزیو تھرپی کے بارے میں آج ہم یہ جانیں گے کہ کس ستھی میں فیزیو تھرپی کی ضرورت پڑتی ہے اور ساتھی ساتھ کن بیماریوں سے فیزیو تھرپی کروا کے چھٹکار اپائے جا سکتا ہے اور اسے پر خاص باتچیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ارشنا آگروار درشکو آپ کو بتا دے کہ یہ بیہار کی جوانیمانی فیزیو تھرپیسٹ ہے مام نمشکر بہت بہت سوگت ہے آپ کا ممشکر میں آپ سے جاننا چاہوں گے اگر ہم فیزیو تھرپی کی بات کریں تو میں جاننا چاہوں گے سب سے پہلے کہ یہ فیزیو تھرپی ہوتا کیا ہے اور اسے کن بیماریوں سے اسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے اور کب اس کی ضرورت پڑتی ہے اس بارے میں بستار سے بتائیں فیزیو تھرپی ایک چکتسہ ہے جہاں بینا دوا کے پیشنٹ کا علاج کیا جاتا ہے یوشولی جو کنڈیشنز میں مانسپیشیاں انوالڈ ہوتی ہیں یا پھر لگیمنٹس انوالڈ ہوتے ہیں یا پھر مسلز کی کمزوری ہوتی ہے ٹینڈنز کی تیار ہوتے ہیں انفلمیشن ہوتے ہیں یہ سب کیسز میں فیزیو تھرپی کافی کارگار ہے اور اس کا لاب اس لیے اتنا زیادہ ہے کیونکہ ہم الیکٹرو تھرپی موڈالٹیز اور ایکسسائزز کی ترہو اس کا پورا ندان کرتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے تو اس طرح سے فیزیو تھرپی کئی کنڈیشنز میں دیورنگ پریگننسی، آفٹر پریگننسی، بسکلو سکلیٹل انجریز نیورالجکل کنڈیشنز جیسے پرالیسز، برین انجریز، سپائنل کورڈ انجری، پارکنسنز ڈزیز اور کئی ڈزیزز میں یہ کارگار ہے آئی سیو پیشنٹس میں بنا فیزیو تھرپی کے پیشنٹ کو واپس چلنے تک لانا بہت impossible جیسا مانا جاتا ہے اس کے علاوہ کئی بار آپ دیکھیں گے چکر آنا سوائیکل کی وجہ سے اور ایون کان میں پرابلم کی وجہ سے آتا ہے اس کا بھی ندان پورا فیزیو تھرپی میں ہے اور پوسٹ سرجکل کنڈیشنز میں پیشنٹ کو واپس نارمل پورے فنکشن میں لانا یہ پورا فیزیو تھرپی سے کارگار ہے اور ساتھی ابھی آپ نے پرگننسی کی بھی بات کی ہے محلاؤں کے بارے میں بات کی ہے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پرگننسی میں کب فیزیو تھرپی کے ذرد پر تیز بارے میں بھی جاننا چاہیں گے فیزیو تھرپی بہت انیشل سٹیج میں ہی پرگننسی میں سٹارٹ کر دیا جاتا ہے محلاؤں کے لیے یہ بہت کارگار ہے پیلوک فلور مسلز دیرے دیرے جیسے جیسے بچے کا یا پھر جو بیوی کا ویٹ بڑھتا جاتا ہے دورنگ پرگننسی مادر کا پوسٹر دیرے دیرے خراب ہوتے جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے میں بیک ایک مادرز بہت کمپلین کرتی ہیں جب فیٹل ویٹ بڑھتا جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں پیلوک لگیمنٹس لیکس ہونے لگتے ہیں پھر جیسے جیسے پرگننسی بڑھتا ہے اس ویسے ویسے نورمل ڈیلیوری کی طرف لے جانے کے لیے سارے مسکیولیچر کو پیلوک مسکیولیچر کو سٹرونگ بنانے میں اس کا کافی بڑا رول ہے ساتھی میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گے جن بھی محلاؤں کا سیجرین سے ڈیلیوری ہوتا ہے کیا ان محلاؤں کو بھی اس کے ذرد پڑھ سکتی ہے چاہے سیجرین ہو یا نورمل ڈیلیوری ہو اس کے بعد محلاؤں کو فیزیو تھرپی مست ہے to go back to shape کیونکہ جب مسل بیلی انلاج ہوتا ہے دورنگ پریگننسی سارے مسلس ویک ہو جاتے ہیں ایون افتر سیجرین سیکشن مسلس جب کٹ ہوتے ہیں تو سارے مسلس ویکنس میں چلے جاتے ہیں ان فاکت بہت کومن ہے ڈائسٹسس ریکٹائے جو کی ومن سفر کرتی ہیں اس میں فیزیو تھرپی سے ہی مسلس کی سٹرینڈننگ کی جاتی ہے اور پھر اس کا اچھار کیا جاتا ہے اور ساتھی میں یہ بھی جانا چاہوں گے کن عمر کے لوگوں کو فیزیو تھرپی کروایا جاتا ہے اگر ہم بچوں کی بارے میں بات کریں جو نوجات بچے ہوتے ہیں یا پھر آٹھ سے نو سال والے جو بچے ہوتے ہیں کیا ان میں بھی فیزیو تھرپی کروایا جا سکتا ہے آٹھ سے نو سال کے بچوں میں ایسے فیزیو تھرپی انڈیکیٹڈ نہیں ہے لیکن اگر بچے میں کوئی ڈیزیبیلٹی ہے فور اگزامپل سیریبرل پیلسی ڈاؤن سنڈروم اور ادر کروموزومل ابنومالٹیز یا ایسے ڈیزیبیلٹیز جس میں کی ادر ابنومالٹیز جس میں کی بچے کوئی فیزیکل ڈیزیبیلٹی ہے تو اس میں فیزیو تھرپی کا بہت بڑا رول اور فیزیو تھرپی صرف ایک اپچار ہے اس میں اور کچھ اتنا کارگار نہیں ہو پاتا ہے میں بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لیے ہمارے جو درشک ہیں وہ بھی سمجھ پائیں ہوں گے کہ فیزیو تھرپی کیا ہوتا ہے کن بیماریوں کے لیے ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ کن بیماریوں سے اس سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ محلاؤں کو جن کا بھی ڈیلیوری ہوتا ہے یا پھر ڈیلیوری سے پہلے بھی ان کو فیزیو تھرپی کروانا چاہیے اس سے کئی نہ کئی بہت سارے چیزوں سے وہ چھٹکارہ پا سکتی ہیں تو آشاء کرتے ہیں درشکو کی جو تمام جانکاری ہے آپ کے لیے لابدہ کر رہی ہو تو آج کے اس فیڈیو میں تنا ہی اگر آپ نے اب تک ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ترند کر لیں ساتھ ہی ہمارے فیزیو کی اچھ کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے دھنے والے